سورہ ملک جو سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند لادلی سورتوں میں سے پسندیدہ سورت ہے اور ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی امت ہے تو ہمیں بھی یہ سورت پڑھنی چاہئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے جس میں صرف تیس آیتیں ہیں جو بھی اس سورت کی تلاوت کرے گا یہ اس کی حفاظت کرے گی تب تک جب تک سے اس کو جنت میں داخل نہ کروا دیں سبحان اللہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ ملک عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے یہ اپنے پڑھنے والے کی اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سفارش کرتی ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک بستر پہ نہ سوتے جب تک آپ سورہ ملک کی تلاوت نہ کر لیتے اس سورت کو پڑھنے کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے اس سورت کا ایک اور نام ہے مانعہ مانعہ اور منجیہ منجیہ اور مانعہ کا مطلب ہے جھگڑا کرنا تو یہ اپنے پڑھنے والوں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے جھگڑا کرے گی یعنی مطالبہ کرے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی سے کہے گی کہ اے اللہ اگرچہ ہم تیری کتاب میں ہیں مگر تو اس کے حق میں ہماری سفارش و قبول فرما ورنہ ہم کو اپنی کتاب سے نکال دے اللہ اکبر کتنی بڑی سعادت ہے اس سورت کو پڑھنے کی سورہ ملک پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ ملک کی جو تجبی دی گئی ہے وہ پرندوں سے دی گئی ہے جیسے پرندے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں ایسے ہی جو اپنے زندگی میں سورہ ملک پڑھے گا پڑھنے کا اتمام کرے گا تو روزہ محشر اور عذابِ قبر میں سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو عذابِ قبر سے بچائے گی تو اس کو روزانہ پڑھنے کا اتمام کرنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے ایک گروپ جو ہے اس کو تشکیل دیا ہے اس رمضان کے بہترین جو مہینہ اس سے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ تیس دن کے رمضان ہوتے ہیں الحمدللہ اور تیس اس کے اندر آیتیں ہیں روزانہ آپ کے ساتھ رمضان میں ایک آیت کی تجوید ترجمہ تلاوت اور تفسیر یہ چاروں چیزیں پیش کی جائیں گی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے کہ اس نے یہ بات ذہنوں میں ڈالی کہ یہ رمضان کا بہترین موقع ہے جس میں آپ بہترین طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر آپ یہ چاروں چیزوں کو کور اپ بھی کریں گے اور اس کو حص بھی کر لیں گے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس گروپ کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اس میں لیفٹ ہونے کا مت سوچے گا کیونکہ یاد رکھیں جو یہاں سے لیفٹ ہو گیا اس نے اپنے عذابِ قبر سے بچنے کی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا بڑا موقع دیا تھا وہ گواں دیا اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ ہمارے لئے بھی اور آپ کے لئے دونوں کے لئے صدقہ جاریہ بن سکیں